بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پندہ منٹ کے لئے چھوڑ لیں گے ہری مرچیں کاٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 گھیل ڈالیں گے گھی کو ہم نے گرم کر دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میدر ڈالیں گے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تو آلو ہمارے تیار ہو چکے آلو تیار ہو چکے آلو تیار ہو چکے اب اسے اتار لیں گے یہ یہ آلو کا چھلکا اتار لیں گے ان کو چھل لیں گے اب اسے مکی لگا لیں گے آلو ہم نے چھل لیا ہے اب اس کے لئے ڈالیں گے مسالے نمک ڈالیں گے ہس بے ذائقہ اپنے ساتھ پہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ دھنیا ڈالیں گے ایک ٹی سپون تھوڑا سا گرم مسالہ تھوڑا سا زیدہ ایک جمت لال میرچ دھنیا ڈالیں گے تھوڑا سا ہری میرچ ڈالیں گے تھوڑا سا میتھل ڈالیں گے اب مکس کر لیں گے اسے اپڑے بنا لیں گے اس کے اس کے اندر تھوڑا سا لگائیں گے آئل آئل لگا کے اس میں لگائیں گے پیڑے تاکہ پیڑے ہمارے چپکے نہیں ان کو بھی تھوڑا سا آئل لگا لیں گے ایسے مکس کر لیں گے اس کو ہم نے پیڑے بنا لیا ہے مسالہ بنا لیا ہے اب بنائیں گے مددال سے پراتھے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکی ایسا لگائیں گے ہاتھ کو آئل تھوڑا سا نیچے آئل لگائیں گے اسے ہاتھ سے بڑا کریں گے اب یہاں سے لگائیں گے تھوڑا سا کٹ اب اس کو پر لگائیں گے یہ جو ہم نے مسالہ بنایا تھا آلو کا یہ ایسے کر کے اب اس کو کریں گے ہم فولڈ ایسا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے تیار کر دیا ہے یہ دیکھیں جی اس کو اب رکھ دیں گے گور بنا لیں گے بلکل ہی آسان ہی آسان ہی آسان ہی آسان ہی آسان موسیقی 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 موسیقی